بی جے پی کے ہاتھوں جمہو کشمیر کو بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے جمہو میں کشمیر میں ہر طرح آپ دیکھیں تو لوگ مایوس ہیں پریشان ہیں اس پریشانی سے اس مایوسی سے بچنے کا ایک ہی تریقہ ہے بی جے پی اور جو بی جے پی کی مدد کرنے کی تیاری کر رہے ہیں آٹھ اکٹوبر کے بعد ان کو اس الیکشن میں شکست دلوانی ہے اور اس کے لیے پری پول الائنس کے طور پہ ہم نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم ہی لوگ ہیں جو بی جے پی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں باقی کسی نہ کسی روپ میں بی جے پی کی مدد کرنے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں ہماری ووٹلوں سے موتبانہ گزارش ہے کہ الائنس کے امیدواروں کو یہاں سے کامیاب کر کے بھیجیں تاکہ ہمیں ایک تو بی جے پی سے جمہو کشمیر کو بچانے کا موقع ملے گا اور یہاں جو بھی نائنصافیاں استصال ہوئے ہیں پچھلے آٹھ دس سال سے ان کو ہمیں درست کرنے کا موقع ملے گا مبارکہ ان کو نکلنے کا طریقہ تو عدالت نہیں ہے یہی تو دوخہ بارام اللہ کے لوگوں کو ملا بارام اللہ کے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ ووٹ کے ذریعے آپ کسی کو نکال سکتے ہو ووٹ کے ذریعے کوئی نہیں نکلتا نکلتے ہیں تو صرف عدالت کے ذریعے ہمارے منشور میں ایسی کونسی بات ہے جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہم نے مستے کشمیر کے حوالے سے بات کی ہم نے تین سو ستر کے حوالے سے بات کی ہم نے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر کرنے کے حوالے سے بات کی اور یہاں لوگوں کے روزمرہ کے مستوں کے حوالے سے بات کی مجھے ایسا بتائیے آپ ہم نے ایسا کونسا ایشو چھوڑا ہے جو لوگوں کو جا کے ٹچ نہیں کرتی اب انجینئر رشید صاحب نے کل شاید یہ کہا کہ اگر میں اس کے ساتھ واپس ڈلی جانے کے لیے تیار ہوں تو وہ میدان چھوڑیں گے ہمارے حق میں میں آج کہتا ہوں جس دن اس کو واپس جانا ہوگا میں ساتھ جاؤں گا اس کو وہاں چھوڑنے کے لیے میدان چھوڑے اور گھر میں بیٹھے ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کے بحالی کے لیے لڑائی لڑیں گے ہم نے تو کہا ہے ہم دو چیزوں پر لڑ رہے ہیں اب ایک تو بی جے پی کو باہر رکھنے کے لیے اور ہم سے جو چھینہ گیا ہے اس کو دوبارہ باہر کرنے کے لیے کل جب انجینئر رشید صاحب سے ایک سیمینار میں یہی سوال پوچھا گیا کہ کیا وہ بی جے پی کی مدد کریں گے ایلیکشن کے بعد وہ اس پر خاموش رہے وہ کھل کے کیوں نہیں کہا تیناک کہ ہر کسی صورت میں بھی وہ بی جے پی کی مدد جو ہے ایلیکشن کے بعد نہیں کریں گے دیش دنیا کی ہر خبر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فالو کریں دینک سویڈا ٹی جی یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام ایکس اور وٹس ایپ چینل پر موسیقی